سردار بلل بائی پٹیل کی کل دیش بر میں جنتی منائی گئی دیش میں ایک ورک دوارہ یہ بات بھی کہی جاتی رہی ہے کہ سردار پٹیل دیش کے پہلے پردان منتری ہوتے لیکن کیا پٹیل کے لیے کبھی پی ایم بننے کے حالات تھے کیا وہ پی ایم بن سکتے تھے اس سوال کا ایک صاف جواب تو یہ ہے کہ جب تک نہرو کانگرس میں تھے تب تک تو ایسا نہیں ہو پاتا کیا ہے اس کی وجہ آئیے جانتے ہیں دیتی وشب جد کے بعد بلٹی شکومت کافی کمزور ہو گئی تھی انیس سو چھالی میں بلٹی سرکار نے کیابنٹ مشن پلان بنایا جس کے تحت کچھ انگریز ادھکاریوں کو یہ ذمہ داری ملی کہ وہ بھارت کی ازادی کے لیے بھارتی انیتاؤں سے بات کریں فیصلہ یہ ہوا کہ بھارت میں ایک انترم سرکار بنے گی انترم سرکار کے طور پر وائس رائے کی ایگزیکیوٹیو کاؤنسل بننی تھی انگریز وائس رائے کو اس کا ادھکش ہونا تھا جبکہ کانگرس پارٹی کے ادھکش کو اس کاؤنسل کا وائس پریزیڈنٹ بننا تھا آگے چل کر ازادی کے بعد اسی وائس پریزیڈنٹ کو پردان منتری بننا لگ بگ تیہ تھا اس سمیں مولانا ابوالکلام ازاد کانگرس پارٹی کے ادھکش تھے کئی بڑے نیتاؤں کو جیل میں رہنے کی وجہ سے انیس سو چالی سے ہی وہ اس پدھ پر بنے ہوئے تھے مولانا ازاد اس وقت یہ پدھ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے لیکن مہاتمہ گاندی کے دواب میں وہ پدھ چھوڑنے کے لیے راجی ہوئے اور اس کے بعد کانگرس کے اگلے ادھکش کی تلاش شروع ہوئی جو بھارت کے پہلے پردان منتری بھی بنتے یہ تیہ کرنے کے لیے اپریل انیس سو چھالیس میں کانگرس کارے سمیتی کی ایک بیٹھک بلائی گئی اس بیٹھک میں مہاتمہ گاندی، نہرو، سردار پٹیل، اچارک رپلانی، راجندر پرساد، خان عبدالگفار خان سہید کئی بڑے کانگرسی نیتا شامل تھے مہاتمہ گاندی پنڈیت نہرو کو کانگرس کا ادھکش بنانا چاہتے تھے لیکن کانگرس کی پرانتی سمیتیوں میں ان کا سمرتن کرنے والے لوگ بہت کم تھے کانگرس میں کل ملا کر پندرہ پرانتی سمیتیاں تھی پندرہ میں سے بارہ نے سردار بلہ بائی پٹیل کے نام کے ساتھ سہمتی جتائی اس کا یہ صاف مطلب تھا کہ کانگرس ادھکش پد کے لیے سردار پٹیل کے پاس بہمت تھا وہی جواللال نہرو کا نام کسی بھی سمیتی نے نہیں لیا تھا لیکن مہاتمہ گاندی جواللال نہرو کو ہی بھارت کا پہلے پردان منطری کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے ایک اہم بیٹک میں انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں پردان منطری پت کے لیے جواللال نہرو کا نام کو ہی پرات مکتہ دوں گا مہاتمہ گاندی کے اس رخ کے بابجود انیس سو شیالیس کے اپریل مہینے میں کانگرس کاری سمیتی کی بیٹک میں چرچہ کے لیے بھی جواللال نہرو کا نام پرستاویت نہیں ہوا آخر کار جب جواللال نہرو کے نام پر کوئی سہمتی نہیں بن پا رہی تھی تب اچارے کرپلانی کو کہنا پڑا کہ ہم مہاتمہ گاندی کی بھاوناوں کا سمان کرتے ہیں اس لیے ہم جواللال کا نام ادکشپد کے لیے گوشت کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے اچارے کرپلانی نے ایک کاغذ پر جواللال نہرو کا نام خود سے پرستاویت کر دیا ستار پٹیل گاندی کا بہت سمان کرتے تھے اور ان کی بات کو وہ ٹال نہیں پائے کانگریس پارٹی کے بیتر سردار پٹیل کی زبردست پکڑ تھی سنگٹھن کی اس پکڑ کے معاملے میں ان کا کوئی سانی نہیں تھا انہیں پارٹی کا فنڈ ریزر بھی کہا جاتا تھا مہاتمہ گاندی نے سردار پٹیل کو کیوں نہیں چونا اس کا جواب ایک سال بعد خود گاندی نے اس سمعے کے ورشت پترکار درگا داس کو دیا مہاتمہ گاندی نے انہیں بتایا کہ جواللال نہرو بطور کانگریس عدیقش انگریزی حکومت سے بہتر طریقے سے سمجھوتا اور وارتا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مہاتمہ گاندی کو ایسا لگتا تھا کہ جواللال انتراشتری معاملوں میں بھارت کا پردنی دیتو سردار پٹیل سے بہتر کر پائیں گے ان اتحاسی گٹنا کرموں پر وچار کرنے کے بعد یہ بات صاف طور سے سمجھی جا سکتی ہے کہ نہرو کے رہتے سردار پٹیل بھارت کے پردان منتری نہیں بن پاتے ایک محلہ کے اندر کا ادھگاٹن کرنے کے پٹیل نے اپنے باشر میں کہا چونکہ مہاتمہ گاندی ہمارے بیس نہیں ہیں تو نہرو ہی ہمارے نیتا ہے باپو نے انہیں اپنا اترا دکاری نجکت کیا ہے اور اس کی گوشنا بھی کی ہے اب یہ باپو کے سپائیوں کا کرتو ہے کہ وہ ان کے نردیش کا پالن کریں اور میں گیر وفادار سپائی نہیں ہوں اس طرح سے بھلہ بھائی پٹیل نے مہاتمہ گاندی کی اچھا کا سمان کرتے ہوئے پنڈیس جوارلہ نہرو کو بھارت کا پہلا پردان منتری بننے کا سباغے دیا اس طرح کے تھے ہمارے بلہ بھائی پٹیل جمعوشی شبونکمار کے ساتھ رویندر سنگھ یو فار یو کے لیے